بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدُ النَّبَا حَدِمِ رِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ حضراتِ قرامی قدر قوموں کی زندگی میں بار یام ایسے آتے ہیں جنہیں مدتِ مدید تک فراموش نہیں کیا جا سکتا حضراتِ قرامی قدر ستمبر کا یہ مہینہ جس کی ساتھ تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم توحید گنج میں حتمِ نبوت اور استحقامِ پاکستان کے حوالے سے اپنی بعض گزارشات معروضات جذبات اور احساسات کے تذکرے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں حضراتِ قرامی قدر اسی ستمبر کی ساتھ تاریخ اور چھے تاریخ کو پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا چھے ستمبر کا دن انیس سو پینسٹھ کا وہ دن تھا جس وقت بہارتی جارہیت کا مقابلہ فوج کے شانہ پشانہ کھڑے ہو کر پوری قوم نے کیا تھا اور حضرتِ قائد رحمت اللہ علیہ کے موٹو اتحاد ایمان و تنظیم کے امری طور پر پورے جمعوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا پیغام سنایا تھا کہ ہندو گنڈو تم اگر پاکستان کی دھرتی کے پر اپنے ناپاک کرنوں پر رکھنے کی جسارت سروگے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد عربی علیہ السلام کا ہر غلام تمہارے مقابلے پر سینہ سبر ہو جائے گا حضرتِ قرآنی قدر چمینڈا کے محاص کے اوپر بڑے بڑے توپ اور ٹینکوں کے سامنے نہتے مسلمان زمین کے اوپر لیٹ گئے تھے اور اپنے وجودوں کو بارودی سرین کی حسیت سے ٹینکوں کے سامنے لطا کر اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ مومن و مسلمان موت سے نہیں درتا بلکہ مومن و مسلمان ہر آن ہر لحظار ہر لمحہ شہادت کی موت کا طلبگار ہوتا ہے حضراتِ قرآنی قدر مومن و مسلمان کا مقصد زندگی کیا ہوتا ہے وہ نہ مالِ غنیمت پر نظر ڈالتا ہے نہ کشور کشائی پر نظر ڈالتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کٹ جانا اور مر جانا مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک نتیجہ پروردگارِ عالم نے بیان فرما دیا بل احیاء ولا کلا تشورون کہ شہادہ عام لوگوں کی قرآن مرنے کے بعد قبر کے اندر دلہن کی نین نہیں سوتے بلکہ پروردگارِ عالم ان کی ارواح کو پرندوں کے کالب میں ڈال کر جنتی وادیوں کے اندر چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں داہل فرمائیں گے لیکن شہید کا مقام یہ ہے کہ شہید عالمِ برزخی کے اندر جنت میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر جنت کے میبوں کو کھاتا ہے جنت کے پھلوں کو کھاتا ہے اللہ اس کو حیاتِ جاویدہ عطا فرما دیتے ہیں شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا کہ سلائے شہید کیا ہے تبو تاب جاویدانہ شہادت کا سلہ یہ ہے کہ شہید مرنے کے باوجود بھی زندہ و تبیندہ ہوتا ہے عالمِ برزخ کے اندر باقی میتوں کے برعکس جنت بھی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے اور عالمِ موجودات کے اندر لوگوں کو مرنے اور مٹنے کا نیا بلولہ دیتا ہے حضراتِ عرامی قدر ہم نے جب بھی شہادہ کی تاریخ کو دیکھا چاہے وہ سید شہادہ حضرتِ حمزہ بن عبد المطلب ہوں چاہے وہ حضرتِ عبداللہ ابن جاش ہوں چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہوں چاہے وہ علی المتدا ہوں چاہے وہ فاروقِ عاظم و زنورین ہوں چاہے وہ حضرتِ حسین ابن علی ہوں یا حضراتِ قرآنی قدر چاہے وہ شہادہِ بالاکور سید احمد شہید اور شاہ اسمائی شہید ہوں یا شہدہِ رابی روڑ حضرتِ حبیب الرحمن الرلامہ شہید ہوں یا شہیدِ محسور فتح علی ٹیپو شہید ہو اللہ کی قسم ہے جب بھی شہید کا ذکر آتا ہے انسانوں کے نونکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا نیا جدبہ اور نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے حضراتِ قرآنی قدر فتح علی کو شہید ہوئے برسہ برسکارسہ بیچ چکا ہے لیکن حضراتِ قرآنی قدر آج بھی جب فتح علی کا نام نامی آتا ہے تو ہمارے روں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضراتِ قرآنی قدر دور کی کیا بات کی جائے حضرتِ علامہ شہید کو ہم سے جدا ہوئے تیتیش برسکارسہ بیچ چکا ہے لیکن حضرتِ شہید رحمت اللہ علی مرنے کے باوجود بھی دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی دنیا جذبات اور احساسات کے اندر لوگوں کی روحوں کو گرما رہے ہیں اور ان کے دلوں کو درپا رہے ہیں اور ان کی حتابت کو سننے والے لوگ آج بھی جذبہِ جہاز سے مچل رہے ہیں اور آج بھی شوکِ شہادت سے چڑپ رہے ہیں حضرتِ علامہ قدر میں یہ بات سمجھتا ہوں وہ شہادہ جنہوں نے اللہ تعالی کے راستے میں اپنی گردنوں کو پڑوا دیا وہ مر کے بھی زندہ ہو گئے اور کوئی جیتے جی بھی مرے ہوئے ندراتے ہیں